لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں کہیوں نے کلیر شریف ہوئے ہیں لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سیر پہ مروایا لوگ کہتے ہیں دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا اگر کسی نے خواجہ مہین جو دن چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے اللہ اکبر چلتے چلتے تمہیں ایک بات بتا دوں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے ویسے بھی میرے دوست کئی لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں میں گیا کئی بار ایک دو دفعہ گجرات جاتے ہوئی راستے میں رکا جا کے فاتحہ پڑی مجھے کئی لوگوں نے پوچھا اجمیر شریف ہوئے ہیں کہیوں نے کہا سرہن شریف چلیں جمعیرات کو کہیوں نے کہا کلیر شریف ہوئے ہیں کشمیر میں درگاہ ہے حضرت بل اور بڑی بڑی درگاہ ہیں تو میرے پریوارک دوستوں نے کئی بار مجھے پوچھا کہ چلیں عثمان بھائی میں چلو وہ کہندہ پنجابی جنا جانے میں تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن جو جاتے ہیں ان کو بات ہی نہیں پتا کی ہوتا کیا ہے جانے کے بعد پھر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ولی تھا اللہ کا اجمیر شریف گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے دروازے پہ چڑھ رہے تھے بہت مانگنے والے بیٹھے تھے تو ان کو پتا لگیا بادشاہ آ رہا ہے ملک کا تو چلتے چلتے جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے ایک فقیر بڑے چالو بھی ہوتے ہیں فقیر اس نے اورنگزیب کا لباس پکڑ دیا کہلنا کہا بادشاہ بیس سال سے یہاں بیٹھا ہوں اندہ ہوں آنکھوں سے وہ میرا کچھ بنا دے اورنگزیب نے اسے دونوں بازو پکڑ کے کھڑا کیا پوچھا اچھا بیس سال ہو گئے یہاں فرمایا آج ہی بیس سال ہو گئے اس نے سوچا بادشاہ کو رحم آ گیا اب مجھے کوئی جاگیر دے دے گا کوئی اشرفیوں کا تھیلہ دے دے گا تب بیس سال ہو گئے یہاں کا اجمیر شریف میں آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہے حضرت نظر نہیں آتا کھا جا کے دربار پہ بیٹھا ہوں بیس سال ہو گئے اپنے دو گنمن بلائے سپائی فرمایا اندر جا رہا ہوں سلام پیش کر کے جتنی دیر بعد آؤں اگر تو اس کی آنکھوں کی روشنیں لوٹ آئے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے واپسی آتا دیکھ کے اس کی گردن اتار دی جائے اورنگز ابراہمت اللہ علیہ اندر گئے وہ ہماری طرف آتے بڑھنے والے تو لوگ نہیں تھے نا پہلے آئیکل تو لوگ گئے جا کے بس ایک جھاڑو سر پہ مروایا اور جاتے یہ بھی نہیں پتا پاک ہیں نفاک ہیں گسل کیا نہیں کیا نماز فجر کی پڑی نہیں پڑی بس گئے جو اللہ کے ولی جب ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بات اور ہوتی ہے کچھ اورنگز ابراہمت اللہ علیہ جب گئے اندر کافی وقت بعد آئے ادھر یہ باہر رو رو کے دعاے کر رہا گی اللہ بادشاہ آیا ہوا ہے روشنی ہے نہیں آنکھوں کی بیس سال ہو گئے خادیہ کے باہر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے اس ولی کی طفیل یا تو آپ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے نہیں تو یہ تو میری کرتا نا ارمار ہی دے گا آپ پڑھیں فتاوہ علمگیری کو لکھا ہے کہ اورنگزیب جب باہر آیا آنے سے پہلے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے اللہ نے دعا بھی سن لی اور اس کو نظر بھی آنے لگا جناب اورنگزیب نے اس کے کندے پر آت رکھ کے کہا تھا کہ اللہ جو آتے ہیں ان کی نیتیں خود خراب ہوتی ہیں اور الزام اللہ اور اس کے ولیوں پر دیتے ہوگی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی میں بتاتا ہوں آپ کو مسئلہ لوگ کہتے دیوبندی ولیوں کی نہیں مانتے کون کہتا نہیں مانتا میں مجددی ہوں قادری ہوں مولانا شاہ عبدالقادر لدیانوی رحمت اللہ علیہ کی ساتویں نسل میں ہوں ہمارا سلسلہ نقش بندیہ قادریہ مرزا طائر جانے جانے رحمت اللہ علیہ سے لے کے اور مجدد الفسانی تک پھر مجدد الفسانی تک شاہ علی اللہ محدث دیلوی تک اور پھر شاہ علی اللہ محدث دیلوی تک شیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے سنو مسئلہ اگر کوئی بندہ کسی ولی کے مزار پر گیا اگر کسی نے خواجہ مہی دو دن چشتی کے مزار کی زیارت کی ہے اگر کس نے امام ربانی مجدد الفسانی کی مزار پر اوپر فاتح پڑھی ہے اور فاتح پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے تو پہلے وہ صرف اللہ کا مجرم تھا پہلے وہ صرف رسول اللہ کا مجرم تھا اب وہ قیامت والے دن خواجہ اجمیری کا بھی مجرم ہوگا یہ نہیں بتایا کسی نے اب یہ وہاں ولی کے مزار پر جانے والا ارے وہ ولی ایسے نہیں بن گئے انہوں نے زندگی نشاور کر دی رسول اللہ کی اطاعت میں اب اگر اجمیر جانے والا سرند جانے والا حضرت بل جانے والا اپنے ولی کے روزے پر ہو کے اور اس کے آگے فاتح درود پڑھ کے اور وہاں پر صلات و سلام پڑھنے کے بعد اللہ سے بے وفائی کرتا ہے اور پھر اس کو معزن کی آزاد نہیں سنتی اور پھر اس کو رسول اللہ کا حکم جاد نہیں رہتا تو پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا اب قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کا بھی مجرم ہوگا وہ بھی ساتھ میں پکڑ گئیں گے یا اللہ اے بندانی چھڑنا ہے انہیں ساڑھے نال بھی توکہ کیتا ہے اہدہ ہی تھوڑی گھٹی چال دی ہے وہ اللہ دے یار ہے بات پلے پڑ گئی نہیں چلو اٹھاؤ گاڑی سرند چلے میں تو کہتا ہوں روز جائیے لیکن کرینہ بدل کے آئیے زندگی کا اس لیے اپنے دل کے اندر اس بات کو تھان لے کہ ہم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے ولیوں کا احترام ان کی باتوں کو مان کر ہوتا ہے یہی تو بیت اللہ کی عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ دیکھ لو آپ بیس دفعہ جمیر جاتے ہو جیسے جاتے ہو ویسے ہی آتے ہو راستے میں گانے سنتے گئے گانے سنتے ہی آتے ہو حاجی کو دیکھو حج کرنے کے لئے نکلتا ہے لوگوں سے معافیہ مانگتا ہوا جاتا ہے اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی کوئی عمارت نہیں کر سکتی کوئی عمارت نہیں کر سکتی اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی اللہ کے گھر کی طرف جب بندہ جاتا ہے معافیہ مانتا جاتا ہے اور جب آتا ہے تو واپس گردن کا سریعہ نکال کے آتا ہے پھر ساری زندگی لوگوں کے ساتھ محبت ہی بانٹا گزار دیتا ہے دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی آر آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے